دیش میں کرونا مہماری کی رفتار ایک بار پھر سے بڑھ رہی ہے روز نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور یہ رفتار اگر ایسی ہی چلتی رہی تو بڑی چنتہ کا وشہ ہو سکتی ہے اومیکرون کی وجہ سے دیش میں تیسری لہر جاری ہے جو کی دوسری کی تلنا میں کم خطرناک رہی کہ اندری سواستو اور پریوار کلیان منطرالے دوارہ جاری آنکڑوں کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پانچ سو ستائیس نئے کیس سامنے آئے ہیں وہی سولہ سو چھپن لوگوں نے اس مہاماری کو مات دی ہے دیش میں فیلہار پندرہ سو نیاسی ایکٹیو کیس ہیں جو محض شونی دشملف شونی چار پرتیشت ہیں وہی راہ دینے والی بات یہ ہے کہ ریکاوری ریٹ انٹھانوی دشملف سات پانچ پرتیشت کے قریب ہے ابھی تک چار کروڑ پچیس لاکھ سترہ ہزار سات سو چوبیس مریضوں نے اس مہاماری کو مات دی ہے چار لاکھ پچپن ہزار ایک سو انیاسی لوگوں کے سیمپل کی جانچ چوبیس تاریکوں کی گئی آپ کو بتا دیں بھارت میں بڑے پیمانے پٹی کا کرن ابھیان چل رہا ہے اسی دوران بوسٹڈوز لگائے جا رہے ہیں رازدانی دلی میں کروڑا کے معاملے سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں آسانکشمنٹ کی رفتار بھی بڑھ چکی ہے ایک ہزار بھی آلیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں دلی میں سنکرمندر چار دشوال او چھے چار پکیشت ہے ہفتے بھر بھی روزانہ کروڑا کے پڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے دیش میں ایک بار پھر سے پابندیوں کا دور چل رہا ہے دلی سرکار نے سارفجونکستانوں پر ماسک کو انیوارے کر دیا ہے اور ماسک نہ پہنے والوں پر پانچ سو روپے کا جرمانہ تیہ کر دیا ہے یوپی سرکار نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے سارفجونکستانوں پر ماسک پہنے یوپی سرکار نے انیوارے کر دیا دلی میٹروں نے بھی کورونا کے معاملوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ماسک پہننا ضروری کر دیا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کورونا کی چوتھی ویو آنے والی ہے اور اس کو لے کر لگاتار اندیشہ جتایا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چوتھی لہر پچھلی تین لہروں سے ہلکی ہوگی ایک بار پھر سے آکڑوں کو دیکھ کر سمجھ لیجئے دلی میں پوزیٹیوٹی ریٹ ہے 4.6-4 فیز دی دلی میں کورونا کے معاملے بیتے غریب دھائی مہینوں میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار بیالیس نئے کورونا کے سامنے آئے ہیں دس فروری کے بعد سے سب سے زیادہ معاملے راج دھانی میں ملے ہیں اسی بیچ سکولوں کو لے کر بھی نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اگر کوئی بھی چھاتر سنکرمیت نکلتا ہے تو اسکول کی اس ونگ کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے ضرورت بڑھنے پر اسکول پرشاسن ہی پورے ودیالے کو بند کرنے کا نردیش دے سکتا ہے